بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ہم نیورانز کی بات کریں گے نیورانز کے کچھ کیورڈز کیورڈز میں ہمارے پاس ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے کہ نیورانز کیا ہوتے ہیں اس کی ٹائپس کتنی ہیں اس کے جو ہے کیا فنکشنز ہیں اس کے اندر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے گینگلیون سیل گینگلیون سیل جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں سیل باڈیز ہوتی ہیں کس چیز کی نیورانز کی جو کہ اپس میں کمبائن ہو کر یہ سیل بناتی ہیں بہت سارے نیورانز کی سیل باڈیز اپس میں مل کر سیل بناتے ہیں جس کو ہم گینگلیون سیل کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور نیسل گرینیوز ایک ٹرم یوز ہوتی ہے یہ نیسل گرینیوز یہ کہہ گروپ آف رائبوسومز ہے ٹھیک ہے رائبوسومز جو کہ ریف اینڈو پلاس میں گریٹکولمز کے اوپر پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے ہم دوبارہ بک ریڈنگ کی طرف آتے ہیں اس کے اندر جو ہے ہم نیورانز نیورانز کا کہتے ہیں کہ نیورانز جو ہے کیا ہے نیورانز جو ہے وہ جو سٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونیٹ آف نرویس سسٹم ٹھیک ہے نرویس سسٹم کو جو سٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونیٹ ہے وہ کیا ہے نیورانز ہیں ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو جو ہائر انیمالز ہیں ان کے اندر جو ہے جیسا کہ ہیومن بینگز ہو گئے ان کے اندر جو ہے اور بھی بہت سارے سیلز ہوتے ہیں جن کو جو ہم گینگلیون کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے نیوروگلیا کا نام دیتے ہیں نیوروگلیا جو ہے نیوروگلیا کیا ہے نیوروگلیا جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں آہم ایسے سیلز ہوتے ہیں نیوروگلیا جو ہے یہ وائٹل رو پر کرتے ہیںyt cal realistically کے لئے اور جو ہے یہ جو ہے protection provide کرتے ہیں کس چیز کو پروٹیکشن بائی مائلن شیت سے جو ہے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں اور اس کے جو ہے کیا ہوتے ہیں تین فنکشنز ہوتے ہیں تین جو ہے دیرہ تھری فنکشنل ٹائپس آف نیورانز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں سنسری نیوران ہے اسوسییٹر نیوران ہے اور موٹر نیوران ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے اگر ہم جو ہے بات کریں جیسے کہ فگر کے اندر دکھایا گیا ہے تو ہم بات کریں تو اس کے اندر جو ہے کیا ہوتا ہے کہ نیورانز کے جو ہے دو مین پارس ہوتے ہیں ایک کو جہاں ہم کہتے ہیں سیل باڈی یہ جو والا پارس ہے اس کو جہاں ہم سیل باڈیز کہتے ہیں یہ والا پارس جو ہے یہ سیل باڈیز ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر جو ہے یہ کیا موجود ہے یہ نیوکلیس ہے ٹھیک ہے یہ والا سارا پارس سیل باڈیز کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ والا پورشن جو ہے یلو جس کے اوپر شید بنی ہوئے یہ والا سارا پورشن جو ہے ایک زون ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ایک مطلب یہ سیل کے اوپر جو ہے ایک شید سی بنی ہوئی ہے اس شید کو جہاں ہم مائلن شید کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو دو سیل کے درمیان نوڈ دا اس کو نوڈ آف رینوائر کہتے ہیں اور ایک سیل کو جو ہے ہم کیا کہتے ہیں شیوان سیل شیوان سیل اس لئے کہتے ہیں کیونکہ شیوان نے جو ہے اس کو ڈسکور کیا اور جو ہے یہ کیا کہلاتے ہیں یہ ڈینڈرائٹس کہلاتے ہیں ڈینڈرائٹس جو ہے یہ سیل باڈی کے ڈینڈرائٹس جو کہ ایمپلس کو یہاں باڈی سے سیل باڈی کی طرف لے کے آتے ہیں اور یہ جو ہیں دوسرے ایگزون ٹرمینلز ہیں ٹھیک ہے یہ ڈینڈرائٹس جو ہے ایک نیوران سے دوسرے نیوران تک جو ہوا انفرمیشن لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے جو نیوران سے ہیں یہ جو ہے بہت ایمپارٹنٹ پلے رول پلے کرتے ہیں نیوران کے اندر جو ہے پروٹو پلازمک پروسس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو پروٹو پلازمک پروسس ہوتے ہوتے ہیں ارائزنگ فرام ایٹس سیل باڈی سیل باڈی سے جو ہے وہ ارائز ہوتے ہیں جس کے اندر نیوکلیس موجود ہوتا ہے دوسرے آرگنیلز بھی موجود ہوتے ہیں سائیڈبلازم کے اندرے بینڈڈر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے جو ہیں دو مین پارٹس ہیں ٹھیک ہے دو مین پارس ہیں ایک کو جو ہے ہم جو ہے جو کہ ایم پلس کو جو ہے وہ اس کی طرف لے کے آتے ہیں ان کو جو ہے ہم کیا کہتے ہیں تو ورڈ باڈی لے کے آتے ہیں ان کو ہم ڈینڈرائٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈینڈرائٹس کہتے ہیں جو سنگولر جو ہے ڈینڈرون کے اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ نیسل گرینیوز موجود ہوتے ہیں جو کہ گروپ آف رائبسومز ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے مائکرو ٹی بیوز ہو گئی نیرو فائبرلز ہو گئی رف اینڈوپلازمگ ریٹی کلم ہے مائٹو کانڈریہ ہے یہ جو ہے اگزوپلازم جو ہے یہ مطلب پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ اگزون کا سائٹوپلازم ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے یہ پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے سیل باڈی یا جو ہے سوما جو ہے اس کا مین نیوٹریشنل پارٹ ہے اور اس کنیکٹیڈ ویڈا بائیو سنتیسز آف دا میٹیریل ٹھیک ہے مطلب جو ہے میٹیریل کی سنتیسز میں انوال ہوتا ہے ٹھیک ہے میٹیریل نیسیسری فار دا گروتھ ہیں دا منٹینس آف دا نیوران جو کہ نیوران کی گروتھ اور منٹینس کے لئے جب ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر جو ہے سیل باڈی نیوران کی ریمین انٹیکٹ رہے ٹھیک ہے ایٹ کن ری جنریٹ ایک زونل انڈ ڈینڈرائیڈ فائبرز بٹ جو ہے اگر نیوران ونس میچور ہو جائے تو یہ دو ناڈ ڈیوائیڈ فردہ ٹھیک ہے اگر جو ہے ایم میچور فار میں ہو تو یہ جو ہے کہ اگر ری جنریٹ کر لیتے ہیں اپنے ایک زونل اور سیل باڈیز ڈینڈرائیڈ وغیرہ کو اگر جو ہے یہ میچور ہو جائے تو پھر جو ہے یہ ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو آج جو ہے ہم نے نیورانز کے بارے میں پڑھا ٹھیک ہے اگر نیورانز کے اندر جو ہے ہم نے کہا دو مین پارس ہوتے ہیں اس کے ایک سیل باڈیز دوسرا جو ہے کیا ہوتے ہیں اگزامز ہوتے ہیں ٹھیک ہے